ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں تو وہاں پر جا کر انسان کو جس کے دل میں قلب میں ان کی محبت ہوتی ہے اس کو ایک حلاوت نصیب ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر بھی آپ احباب کا سلام بھی الحمدللہ پیش کرتا ہوں جب میں جاتا ہوں آپ کے نام لیے بغیر سب کو اللہ جانتا ہے ایک بات ہماری دعوت قرآن کا اثر یہ ہے کہ میں آپ کو تو ابھی بڑی تعداد وہاں پر ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو ہمیں ایک غیر مسلم ہندو ہے وہ بڑی خواہش کر رہا تھا کہ ویڈیو کال پہ میں آپ سے بات کروں کسی اور ملک میں تھا وہ آب وہ بات کروں بات کروں تو میں نے ان کے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے کہا جی یہ بہت بڑا افیسر ہے بہت اچھی جواب کرتا ہے پڑا لکھا ہے اور یہ ہندو ہے لیکن یہ آپ سے بات کر کے اسلام میں آنا چاہتا ہے میں نے کہا اس کو ویڈیو کال ہم نے کی اس کو پھر میں نے مدینہ شریف میں میں نے کہا آپ کس وجہ سے مجھے بار بار بات کرنا چاہ رہے تھے کہتا ہے جی میں آپ کا اتنا فین ہوں میں آپ کے وظیفے کرتا ہوں کہا میں ایک بہت مشکل میں پھنسا ہوا تھا تو میں نے نیٹ پہ دیکھا تو مجھے ایک چھوٹا سا جملہ آپ کا مل گیا وہ میں نے اللہ کا نام ایک ہے وہ میں نے پڑھنا شروع کیا میرا بڑا ایک کام تھا وہ اللہ نے کر دیا میں نے کہا یہ مسلمانوں کے رب کے کلام میں اتنی طاقت ہے تو میں نے کہا کہ اور سرچنگ کرو میں نے آپ کے اور پڑھنے شروع کیے کہتا ہے میرے دل میں اتنی عظمت آگئی کہ نہیں اسلام ہی وہ مذہب ہے جو مشکلیں حل کرتا ہے باقی اور مذہب تو مشکلوں میں ڈالتا ہے وہ تو مشکلات پیدا کرتا ہے کہتا ہے میں آپ کا اتنا گرویدہ ہوں وہ پوری اس کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس میں کہا جی اتنا گرویدہ ہوں آپ کا کہ بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں جو آپ لوگ پڑھتے ہیں تو میں نے کہا تم خالی اس کہتا ہے جی میں آپ کی باتوں سے قرآن کی باتوں سے جو آپ دیکھ قرآن کی باتیں تاثیر پیدا کرتی ہیں کسے کہانیاں جو ہے وہ کسی کو بھی حضم نہیں ہوتی وہ تو بندے کو متنفر کرتی ہیں اب قرآن کی بات کو ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے ہندو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں میں نے اسے کلمہ پڑھایا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے آپ کوئی ورد بھی بتا دیں میں نے اس کو ورد بھی بتا دیا آپ یہ وظیفہ پڑھا کرو اب آپ دیکھئے یہاں مسلمان ہیں اور وہ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں اور غیر مسلم ہے وہ قرآن کی برکت سے اسلام میں آ رہا ہے ہم کیوں گمراہ ہو رہے ہیں ہماری اولادیں کیوں گمراہ ہو رہی ہیں بٹک رہی ہیں کہ ہمیں صحابہ کا اہلِ بیعت کا قرآن سے نہیں پتا ہم نے صرف قصے کہانیوں پر گزارے کیے ہیں اس لیے لوگ انٹرنیٹ پر اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں اور غلط آدمی کو سن کے غلط ہو رہے ہیں اور صحیح اگر کسی کو سنتے ہیں تو صحیح ہو رہے ہیں تو اب آپ کو آگیرنس تب آئے گی جب آپ کے اندر قرآن فہمی پیدا ہوگی تو اب آپ دیکھئے آج اللہ کا فضل ہے ہماری دعوت قرآن سے غیر مسلم بھی اسلام کی طرف آر اس کے علاوہ الحمدللہ کئی ایسے غیر مسلم ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی انہوں نے کلمہ پڑھا اصل چیز کیا ہے ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين